آج ہم ایسے جو فارٹی جو پزیٹیو تھنگز ہیں یہ فکریں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہم اپنے بچوں سے جب بولیں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ بہتر ہوگی بلکہ وہ بہتر تھی کسی جو ہے وہ چیزوں کے پرفارم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمد اجاز ہے اور میں ایسے جو فارٹی جو پزیٹیو تھنگز ہیں یہ فکریں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہم اپنے بچوں سے جب بولیں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ بہتر ہوگی بلکہ وہ بہتر تھی کسی جو ہے وہ چیزوں کے پرفارم کریں گے یہاں بھی ایک نکتے کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم جو بچوں سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اس میں تیسی کوئی بات ہی نہیں ہے یا ان کے آتے میں موبائل ہوتا ہے اور ہم بھی موبائل لے گی جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈانٹنے اور سمجھانے کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی جو پرسنیلٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ گرومنگ ہو سکتی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی شخصیت کو بنا بھی سکتے ہیں اور کسی شخصیت کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور میں نے بارہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ساتھ اکرام ہیں یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہم خود ہیں یا ایسا ڈاکٹر جو ہے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو سمنے والا ہے اس کا جو جگر ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی اور ہم اس کو جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہے ہوتے سمٹیم ہم کہتے ہیں یار کہ تم تو ہی نالائک بچے ہو اب ہم اس کو پروگرام کر رہے ہیں کہ تم نالائک ہو یا ہم کہتے ہیں کہ تم تو یہ جو سپیلنگ ہے اس کو یاد نہیں کر سکتے ہم اس کو کمانڈ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو الفاظ ہیں وہ ہی کسی کے لیے زنگی کی نوید بن سکتے ہیں اور کسی کے لیے جو ہے وہ اس کا جو فیچر ہے اس کو برباد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت بڑا کرزارت آ کر سکتے ہیں یہ بات آپ زیادہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اچھا جو الفاظ ہیں الفاظ کی جو سیلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے اور اس فالے سے جو ہے ہم کبھی ہم نے توجہ بھی نہیں دی اور ہم جو ہے اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے اگر آپ سمٹیم کسی کو گائیڈ بھی کریں تو اس کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ نہیں جی میں تو ایسے ہی ہوں تو ایسے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو بیتر کر سکیں ازا ڈاکٹرہ اپنے مریض کے ساتھ آپ کی گفتگو بیتر ہو یا آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے دوست پرنے اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی لوگ اس کو امیت دیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے اب سب سے موڈرن بات یہ ہے کہ آپ بچے کا جو ہے وہ شکریہ دا کریں کہ جی میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں جب آپ بچے کے ساتھ یہ لفظ استعمال کریں گے یہ فکرات جو ہے اس کے ساتھ بولیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کی بہت زیادہ ویڈیو ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بہتر انسان سمجھے گا جب آپ ہم یا ہمارے بچے جو اپنے آپ کو بہتر انسان سمجھیں گے تو وہ دیفنیٹلی بہتر کرکتگی بھی جو ہے وہ دکھائیں گے سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجھے آپ کے اوپر جو ہے وہ فخر ہے اس کے بعد ہم اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں کوئی آئیڈیا دیتے ہیں یہ میرا بچے جو مجھے کہتا ہے کہ بابا مجھے ایک آئیڈیا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو جب وہ کوئی آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کرتا ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو شڑپ کال دے دوں جب اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑا آسم آئیڈیا ہے اور یہ تو بڑا زبردست ہے جس نے مجھے جو ہے بڑا انجوائے کر رہا ہے اور آپ تو بہت اچھا آئیڈیا جو ہیں وہ سوچتے ہیں تو اس کی جو جو باری لینگویج ہے اور اس کی جو چہرے کے ایکسپیشنز ہیں وہ دیکھنے لائک ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایسا موم یا دیڈ مطلب ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اگر ہم ان کو یہ احساس دلانے کہ تمہاری وجہ سے میں مطلب ہے کہ ایسا دیڈ یا ایسا موم جو ہیں وہ مجھے جو ہے وہ ایک بہت مزا ہے کہ تم میری زندگی میں ہے اور میری زندگی جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوشیں مجھے ملی ہیں تو دیفنیٹلی اس کو اپنی ویلیو کا جو ہے وہ انساس ہوگا اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی یہ تعریف کر سکتے ہیں تم بہت پیارے ہو تم بہت کیوٹ ہو یہ الفاظ جب ہم استعمال کریں گے تو دیفنیٹلی بجائے اس کے کہ ہم اسی طرح کے جو ہے وہ نیگٹیو استعمال دیفنیٹلی انسان ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اگر کانشیسلی ان چیزوں کو جب استعمال کریں گے اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم جب ان کے مائنڈ کو پروگرام کریں گے تو دیفنیٹلی جو وقتی باتیں ہیں یہ وقتی غصہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اوورکم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ مانے لئے بہت امپورٹن ہے اس کی وجہ ہے کہ سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں بچے تو ان کے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پروہ بھی نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار وہ پل جائیں گے یا بڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے میرے بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کائنات میں یا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ صاحب اولاد ہیں کیا سارے لوگ صاحب اولاد ہیں آپ کی شکین ہے جو آپ نامے ہوگا اگر سارے لوگوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چنے ہوئے مخصوص لوگ ہیں اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے جب آپ کو یہ تحفہ دیا ہے تو وہ آپ سے یہ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی اور اگر اس نے آپ پہ احسان کیا اور آپ پہ مربانی کی اور آپ کے مطلب ہے صاحب اولاد کیا تو کیا یہ گریٹفولنس ہونے کی یہ بات نہیں ہے اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور ہمارے جو بچے ہم ان کو بھی یہ بتا دیں کہ ہم نہ صرف ان سے پیار کرتے ہیں بلکہ ان کے ہونے کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر کون سی امپورنس آئی ہے سیکنڈلی ہم ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کو کتنا زندہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں بلکہ ایک بار اس طرح کے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس سے پہلے بچوں کو کہا کہ چلے آئے نماز پڑھتے ہیں تو میں نے نماز پڑھ کے نکلے میں نے دیکھا وہ مسجد کے باہر جو ہیں وہ کھڑے جو ہیں وہ گھپیں لگا رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا نماز نہیں پڑھی اس نے کہا میں نے نماز پڑھی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لینا میں نے کہا نہیں مجھے آپ پہ بہت ٹرسٹ ہے مجھے پتہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح میری نظر اس کے جتوں پہ پڑھی تو اس کے لیسنس جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے ظاہرہا وہ مجھ سے پہلے نماز پڑھ کے پہلے ہی نکل گیا تھا اگر میں اس کو اپنے جو اس کا کزن ہے اس سے اگر پوچھتا یا کسی اور سے پوچھتا تھا اس کی جو شخصیت ہے وہ شیک ہو جاتی اور اس کو یہ لگتا کہ مطلب ہے کہ اس کا جو والد ہے اس پر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تو سمپل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں جب آپ ان کو یہ احساس لیں گے آپ ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ٹرسٹ وردی اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت بھی کریں گے اور جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے ہم ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں سمٹیم لوگ ان کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس لیے بھی اپریشیٹ نہیں کرتے اگر ان کو اپریشیٹ گیا تو ان کی جو ہے آتیں خراب ہو جائیں گی یہ آتیں خراب کرنے کا رائٹ جو ہے وہ والدین کو ہی ہوتا ہے اور والدین کی ہی وجہ سے ان کے آتیں خراب ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو اپریشیٹ کر دیا یا آپ نے ان کے جو کام ہے اس کو بسرہ دیا تو وہ دیفنیٹلی پہلے سے جو ہے وہ بڑھ کے کام کریں گے اور میں نے اکثر ماں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈا لے کے بلکہ لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں تو یہ کوئی اتنا پسٹو بات نہیں ہے اور پھر ہمیں گلا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر وہ بچے جو ہیں وہ بڑے اس طرح کے ہو رہے ہیں اور سم ٹائم میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے غصے ناک ہوتے ہیں آپ وہ غصہ کان سے سیکھتے ہیں ظاہر ہے ان کا ایڈیل یا تو فیملی کے اندر ہے یا ان کے پیرنٹس ہیں دیفنیٹلی ان کے اندر اگر اگریشن ہے یا غصہ ہے تو بچوں کے اندر بھی وہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے اور میرے والدین کو اس پہ فخر کرتے ہوئی دیکھیں کہ ہمارا بچہ تو بڑا غصے والا ہے اگر وہ غصے والا ہے تو کل اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو جیل میں بھی ہوگا اور آپ کی پوری جو فیملی ہے اس کا بیڑا بھی گھرک کرے گا تو دیفنیٹلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیملی کے اندر اگریشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر تربیت دیفنیٹلی اسی طرح آپ اپنے بچوں کی کریں گے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر انہوں نے کوئی کام کیے یا آپ نے کوئی مس انڈرسٹیننگ آپ کی پیدا ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو ڈانٹ دیا یا آپ ان کو کچھ کہہ دیا لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں وہ تو ٹھیک تھے تو آپ ان کو بلا کے ان کو سوری بولے اور ان کو کہیں آپ تو ٹھیک تھے میں غلط تھا جب آپ یہ کریں گے تو ان کے اندر بھی یہ کر رہے جو حسلہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنی باتوں کو مان لیں یا اپنی غلطیوں کو اور ان کو اسے اصلاح کریں کیونکہ جب ہم اپنی باتوں کو مانیں گے تو دیفنیٹلی پھر ہم اس کو ٹھیک بھی کہا سکتے ہیں بھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اس کیپ گھوٹنگ کرتے ہیں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ دیں گے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے یا ہماری جو غلطی ہے اس کا جو ہے وہ کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ ہماری غلط ہے سمٹیم یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کچھ کام کرنے کے بعد ہمیں وہ دکھاتے ہیں گے جی انہوں نے یہ کام کیا تو ہم ان کی بجائز کی کہ اس میں سے کیڑے نکالیں ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی کی بیسٹ ہی ہے اس کے مطابق اس جو ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ کیا ہے ظاہر ہے وہ پھر وہ اپنا اور بیسٹ جو ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اور فکرہ جو ہے وہ بہت دست بول سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم ان کو اندر کریٹیوٹی جو ہے وہ بیدا کرنے چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کریٹ کریں تو ہم ان کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ بہت کریٹیو ہیں اور آپ جو ہے وہ نئی سے نئی چیزیں جو ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے ناصر بھی ہے کہ ان کا جو پوٹینچل ہے وہ نکل کے باہر آئے گیا بلکہ یہ ہے کہ بجائز کے جب ہم ڈانٹیں گے ان کا پوٹینچل در دب جائے ان کی شخصیت جو ہے وہ دب جائے اور میں نے ایسے بہت سری لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ان کے والدین نہیں بہت زیادہ خراب کیا اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو ایک اور جو فکرہ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں آنے کے بعد اور تمہاری وجہ سے جو ہے وہ مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جو وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں وہ وقت مجھے گزار کے مجھے بہت مزا آتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے ایل گرد ہوتے ہو یا میں جب تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ مجھے بہت خوشی ملتی اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ احساس بلا سکتے ہیں کہ ان کے ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہیں وہ پھول کھلتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے تو آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہاں وہ سیکھی ہیں آبار ہے کہ ہمارا جب یوٹیوب چینل ہے اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ آتا ہے تو میں ان کی مدد لیتا ہوں تو پھر ان کا میں شکریہ بھی دا کرتا ہوں ہم یہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دیفنیٹلی جب اپریشیائٹ کریں گے تو ان کو جو ہے وہ ان کا جو پوٹینچل ہے وہ باہر نکل کے آئے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایز ای پیرنٹ یعنی ایز ای موم یا جو بھی ڈیڈ موم جو بھی ہم ان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونا میرے تمہارے ساتھ میرا جی جو رشتہ ہے کہ میرے لیے ایک جو گریٹ جوب ہے اور میں اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں اچھا جو ایک اور جو ریزن ہے ہم اس کو ریزن نمبر ٹونڈی ون بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے جو بچوں کو جو ہے ان کی جو گریٹنس ہے ہم اس سے ان کو اگاہ کر سکتے ہیں یا ان کا جو پوٹینچل ہے ہم اس کو پتا سکتے ہیں اب ایسا نہیں یہ کہ ہم اپنے ہی ایک جو ہے وہ ڈڑا لے کہ شروع ہو جائیں کہ نہیں تم نے تو میں ڈاکٹر ہوں تو تم بھی ڈاکٹر بنو اس کو ہو سکتے ہیں پوٹینچل کسی اور کام میں ہو تو وہ ایک اس کی جو اپنی بیلیو یا اس کی اپنی شخصیت ہے اس کو جو ہے ہم ڈسٹراب نہ کریں اس کے بعد یہ ہے کہ طلب ہے کہ ہم اس کے تینکفل ہو سکتے ہیں ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں اور اس کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کونے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سمارٹ ہے آپ بہت اچھا جو ہے وہ سمارٹلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہیں وہ بہت ٹائم لگتے ہیں آپ بہت جلدی سے کر سکتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ بات بھی اس کے لیے ایک بہت بہترین ہوگی تیکھیں آپ جتنی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس زندگی میں جتنی اعلی شخصیت بنے یا جتنے اوپر جائے تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں سمٹ ٹائمز ہے وہ ہم سمجھ دیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پیشیڈ کر دیا یا اس طرح کام کر دیا تو وہ آگے نہیں جائیں گے اور میں نے ایسے بڑے اچھے ایڈیوکیشنسٹ کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑا پڑا کے ذینی مریض بنایا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کر جو ہے وہ نمبر تو آپ بہت زیادہ لے لیں لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی شخصیت ہے اس کو خراب کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت زیادہ یا آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ گریڈ ڈاٹر ہیں یا گریڈ سن ہیں اور میں ایسی بہت اچھے جو لوگ ہیں ان کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلاتے ہیں وہ ان کی بڑی عزت اور ریسپیکٹ کرتے ہیں اور میں نے ان لوگوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی کہ وہ عزت سے بڑھ گی تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت سپیشل ہیں جب ہم ان کو احساس دلیں گے کہ وہ بہت سپیشل ہیں تو وہ واقعی بہت سپیشل ہوں گے اور دیفنیٹلی وہ بہت سپیشل ہیں پھر یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا جو دل ہے وہ محبت سے بڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جو فیلنگز ہیں یہ اس وقت آتی ہے جب آپ پیرنٹ بنتے ہیں جب آپ پیرنٹ نہیں ہوتے تو آپ جو مرضی اگر لیں تھیوری کا اتنا مزہ نہیں ہوتا جو پریکٹیکل گئے جب آپ فادر یا مدر بنتی ہیں تو اس وقت آپ کے جو دل کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی دولت سے جو بڑھ گئے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ میں تمہاری جو کہانیاں ہیں تمہاری جو باتیں حسن کے جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی ایک اس کے لیے ایک جو ہے وہ مطلب وہ خود بھی پھر ایک اچھا سامنے بنتا ہے ظاہرہ جب اس کی سکھانیوں میں آپ دلچسپی لیں گے اب اس کی باتیں سنیں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ واقعی یہ زنگی کتنی خوبصورت ہے بجائے اس کے کہ آپ لگے ہوئے کام پر اس کے بعد اگر کوئی بچا غلطی بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو محافظ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نخرے کرتے ہیں اور وہ آپ کو مناتا رہے اب اس کے غلطی تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہوگئے اگر رولٹ ہو جاتا تو پھر آپ کو پتہ لگتا کیا ہے اچھا اس کے بعد 29 جو ریزن ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچا کوئی غلطی کر سکتا ہے یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں غلطی تو ہو سکتے ہیں ہمارے احساب سے اس نے اپنے احساب سے تو بیسٹ کام کیا ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیا ہوں کہ ایک ایسی بات نہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ مطلب ہے کہ جو ٹرسٹ ہے اس کی جو بلڈنگ کا لیول ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت تو ہوگا جب ہم ان کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہے وہ بہترین ہوگی بجائے اس کے کہ ہر وقت ڈانٹنا اور سمجھانا جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میری جو چہرے پر مسکرات ہے اور تم ہی اس کی وجہ ہو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ جو ہے اس بات پہ بھی پرشایٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور وہ ہارڈ ورک جو ہے کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے جب ان کی زندگی بہتر ہوگی تو پیرنٹس کی اٹومیٹک بہتر ہوتی ہے اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو بچوں سے جب گلے ملتے ہیں جب ان سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس فیلنگز کو بھی ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ میں جب تمہارے گلے ملتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یا میں جب تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو میں بہت اچھا لگتا ہوں تو یہ ایک ان کو پرائیڈ کے حساس دلائے گی اور زہر ہے اگر آپ فیملی میں کمیاب ہیں تو آپ دنیا میں کمیاب ہیں اگر آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہے اور آپ فیملی میں ناکام ہیں تو اس سے بڑی ناکامی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی اور پیسہ جو ہے اس ناکامی کو وہ اور کم بھی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو بچے ہیں ان کو جو keenness کی جو things ہیں وہ کرنے پہ ہم ان کو appreciate کر سکتے ہیں اور ہم اگر وہ مانت کو کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اس پہ بھی appreciate کر سکتے ہیں اور ہم ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام میں اس لئے کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی اساس دلا سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جو کام کرتا ہوں وہ آپ کے لیے بیسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت بہتر ہو تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ مارے لیکیا جو ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کا اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ہمور کرتے ہیں اس پہ بھی ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں یا ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ سکول میں آپ نے کیسا ڈائم ہو جارا اگر ان کے لیے کچھ تھوڑی سی چیز ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا سٹریس ان کو دے رہی ہے تو اگر آپ کسی ڈسکس کریں گے تو آپ اس کو ایڈرس کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ وہ بات آپ کے لیے زیرو ہو لیکن ان کے لیے جو ہے وہ آگے چال کے ڈپریشن کا بھی شکار کر دیں اور جب آپ ان کو کوئی چیز دیں یا آپ ان کو کوئی گفٹ دیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے قابل ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ گفٹ دیا اور پھر یہ کہ ہماری جو فیملی ہے ہم اپنے بچوں کو جو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے وہ آپ کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ کا ہماری فیملی کے اندر ہونا ہمارے لیے بہت عزت اور عالی مقام کی بات ہے اور میں نے یہ جو ویریزنس تھے یہ مختلف بلاگ سے کی ہیں اور ایک ریسرچ بھی کی ہیں اور پھر اپنے جو ذاتی ایکسپیرنس ہیں اس کو بھی دیکھا ہے اور اپنی جو پریکٹس میں جو لوگوں سے بات کی اس کو بھی دیکھا ہے اور بہت سری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم پریکٹس کرتے بھی ہیں کچھ کو نہیں بھی کرتے لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیر کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ہے وہ خراب بارہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سموکنگ کی طرف آ جاتے ہیں اور پیرنٹس کو بڑا گلہ ہوتے جی کہ آپ ان کو اپنٹائز کریں اور آپ ان کی ساتھیے کر دیں اور ان کو ٹھیک کر دیں ان کو کہیں گے خود آپ سے گریٹ چھوڑ دیں کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا اب ظاہر ہے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اس بارے میں ضرور سوچئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر احمد جیز آفیشل ڈاکٹر احمد جیز آفیشل